چاہیے بہت سارے لوگوں کو شکاید ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پریشان ہی ہوتی ہے بچوں کو خاص کوئی کے بچوں سے مراد یہ کہ یونگسٹرز کو شکاید ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اتنے زبردست آئیڈیاز ہیں اور ہم بزنس نہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بھی بجہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ اس طرح سوچتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے سارے کاموں کے لئے آپ کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بغیر پیسوں کے کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اچھا کاروبار ہے وہ کیسے بات چلے گا پہلے تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں جی اچھا کاروبار ہے دوسرا آپ کو دوسرے سے پوچھنا پڑے گا فیڈبیک لینا پڑے گا جس کا وہ آپ پرابلم سالف کر رہے ہیں یعنی ہر کاروبار ایک پرابلم ہوتا ہے وہ پرابلم کو سلیوشن دے رہا ہوتا ہے تو جس کا آپ پرابلم سالف کر رہے ہیں اس کو بت پوچھنی نہ پڑے گا تو آپ چاہیں تو ون آن ون پوچھنے لیکن آج کے دور میں کیونکہ تکنالوجی اویلیبل ہے تو آپ اپنے موبائل سے ایک عدد ویڈیو بنائیں تین منٹ کی اس میں سمجھائیں کہ آپ کا سلیوشن ہے کیا اور وہ آپ اپنے فیس بک کی وال پر لگا دیں اس کے لئے آپ کو کریج سائی ہوگا لیکن جب آپ اس کو لگائیں گے تو لوگ آپ کو فیڈبیک دیں گے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں آپ کو لوگ فیڈبیک دے دیں گے تو پیسے نہیں چاہیے آپ کو اپنا آئیڈیا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور آئیڈیا کو شیئر کرنے کے بعد اور آپ کو ان کا کرٹیسزم جھیلنا ہے اور کرٹیسزم جھیلیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کے اندر طاقت آئے گی آپ آئیڈیا کو ٹیون کریں گے سیکنڈ آپ کیا کیا کچھ چیزیں کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کو اچیف کرنے کے لیے سوچیں مثال کے طور پر یہاں میں نے ویڈیو کی بات کریا آپ ویڈیو بنا کے لگا سکتے ہیں کوئی کسٹ نہیں ہے کسی نہ کسی دوست کے پاس آپ کے موبائل فون ضرور ہوگا جس سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ اپنے دیوار پر لگا سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں فیس بک کا پیج بنا کے وہی ویڈیو آپ اس پیج پر بھی لگا سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیا ہے اور وہ پھر آپ یہ نہ کریں کہ اٹھا کے سب کو سپام کر دیں سب کو بیسٹ کر دیں میرا آئیڈیا دیکھو ہمارا آئیڈیا دیکھو نہیں اچھا نہیں کریں بلکہ صرف جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کو آپ ان باکس کر کے بولیں کہ جی یار یہ ضرور دیکھ کے بتا ہے کیا ہے نہیں تو آپ ویال پر لگائیں اس کے علاوہ دس پندرہ لوگ ایسے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کا آئیڈیا ہے یا آپ پہ انویسٹ کر سکتے ہیں ان کو آپ وہی ویڈیو بھیجیں اور لیکن اس سے بھی اچھا ہے کہ ایک اور ویڈیو بنائیں تو ایک منٹ کی ہو اور اس میں آپ اپنا آئیڈیا سمجھائیں اور اس میں آئیڈیا سمجھانے کے بعد آپ ان سے کہیں سر یہ میں نے میرا دو منٹ دو لائن کا آپ آئیڈیا سمجھائیں کہ میرا یہ آئیڈیا ہے مثالی طور پر ایک بچ جنے کل مجھے میسیج کیا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس کے اندر میں ایک ایسی ڈیوائز بنانا چاہتا ہوں کہ پولیس والے جو ہیں وہ وہیں پہ فائن چارج کر سکیں مجھے جلان کیلئے خوار نہ ہونا پڑے تو میں نے کہا بہت چاہیڈیا شروع کرو پیدا ہے بجے پیسے جائیں گے تو میں نے کہا پیسے دونی چاہیے تو میں نے اس کو اپنی ہماری جو ریحان وینچرز ڈاٹ کام کی ویب سائٹ وہ بتائی تو پھر بھگ گیا نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا خیر تو بہت ساروں کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ میرا آئیڈیا چوری ہو جائے گا دیکھیں دنیا میں سینکڑوں بریانی کی دکانیں دیکھیں نا درجنوں ایک سے بھی زیادہ ہیں نا ہزار ہوں گی ہر ایک کی بریانی چلتی اصل یہ نہیں ہوتا کہ بریانی ایمپورٹنٹ ہے دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں وہ پیسوں سے زیادہ جو چیز ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ پریسسٹنس اور اپنے آئیڈیا میں بیلیف یہ جائی ہوتا ہے اگر آپ پریسسٹنس نہیں ہیں آپ کے اندر آپ حمد ہار جاتے ہیں اور قریج نہیں ہیں آپ کے اندر تو آپ پھر آئیڈیا چھوڑ دیں بیزنس میں نہ بنیں آپ نوپری کر لیں لیکن اگر آپ کے اندر پریسسٹنس ہے کہ آپ ایک دیر سال اپنا خوار کر سکتے ہیں دو سال اپنے برباد کر سکتے ہیں برباد ہونا is not the right term دو سال آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی آئیڈیا پر تو آئیڈیا چل جائے گا کیونکہ آپ اس کو چینج کرتے رہیں گے تو آپ کو دو سال چاہیئے دو سال اگر آپ اپنے اپنے پر سپنڈ کر سکتے ہیں آئیڈیا پر تو آپ کا کاربار کچھ اس حالت میں آ جائے گا کہ وہ لگے گا ہاں وہی چلنا شروع ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے کہ بچہ ہوتا ہے بچہ دو سال لگتے ہیں وہ این 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 بولنا شروع کرتا ہے دو چار لفظ بولتا ہے لیکن دو سال لگتے ہیں اس کو کرال کرنے میں اور انگلی پکڑ کے وہ چلنا شروع کرتا ہے دو سال کا بچہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ جوان ہو جائے اور اپنے پیاروں پر کھڑا ہو جائے نہیں وہ دس سال لگتے ہیں تو یہ ہے دوسرا یہ کریں کہ تیسرا اگامہ بھی کر لیں کہ kickstarter.com پہ جا کے اپنے آئیڈیا کی کیمپین پوری بنا رہے ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ کو کتے پیسے چاہیئے ہیں مثال کی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیسے چاہیئے ہیں تو آپ kickstarter کی کیمپین بنائیں جب آپ kickstarter کی کیمپین بنائیں گے تو وہ بہت سارے پراسس سے آپ کو گزارے گا اس پراسس سے گزرنے سے آپ کے اندر وہ فیکلٹی ڈیولپ ہو جائے گی جس سے آپ کاروبار اچھی طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح سے ہمیں فرض کریں سو کلو وزن اٹھانا ہے تو اس کے لئے روز ایکسرسائز کرنے پڑے گی بہت دن تک تو وہ ہی ایکسرسائزز آپ کو kickstarter کروائے گا ویڈیو بنانا ہے پراسس بتانا ہے پچھ لکھنی ہے تو kickstarter کے پر جب آپ اپنی کیمپین چلائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے تو آپ کے سامنے دودھ اور پانی الگ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے گا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے تھرڈ چیز نمبر چار سوچیں کم اور کام زیادہ گئے سوچیں نہیں کہ یہ آئیڈیا فیل ہو جائے گا یا سکسیسفل ہو جائے گا تھوڑی سی ریسرز ضرور کریں لیکن کر کے دیکھیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا فیل ہو جائیں گے لیکن اگر آپ فیل ہونے سے ڈریں گے تو پھر آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے تو اگر کوئی بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو ضرور کریں ضرور کریں ضرور کریں یہ جو تین سٹیپ میں نے آپ کو شروع کی بتائیں اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ ویسی سکسیسفل ہو گئے ہیں کوئی چیز نہیں ہے دنیا جو آپ کو سکسیسفل ہونے سے نہ روک سکے بعض وقت آئیڈیا اس کے ٹائمنگ غلط ہو جاتے ہیں ارلی ہو جاتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ تجربے کرنے سے ہی آپ کو پتہ سلے گا کوئی انسان ہزاروں کتابیں انٹرپنوشک کی ہزاروں لوگ آپ کو سجیسٹ کریں گے لیکن اصل جو چیز ہوگی وہ ویریابلز وہ سارے آپ نے اس زندگی سے گزرنے ہیں کیونکہ آپ ایک یونیک شخصیت ہیں آپ کے یونیک ٹائلنس ہیں آپ کے یونیک مائنسیٹ ہے اس مائنسیٹ کو لیتے ہو جب آپ کرنا شروع کریں گے تو کوئی مائنسیٹ